امام سننے والے اور دیکھنے والوں بھائیں دوستہ ان دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا ان سے گزاری شاہ ہمارا چینل سبسکراب کریں بیل کے آئیکن کو دکھا دیں تاکہ آئندہ آئینے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو جلد مل سکیں چلیئے ہاں چلتے ہیں آج کی حقائق ہرمس بادشاہ نو شیروہ آدل کا بیٹا نے حکومت سنبالتے ہی اپنے باپ کے تمام وزیروں کو قید کر دیا لوگوں نے کہا آپ نے ان میں کیا خطا دیکھیں کہ ان کو آتے ہیے سزا دی تو اس میں کہا خطا تو کوئی نہیں مگر میں نے دیکھا کہ یہ مجھ سے بہت درتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس در میں مجھے ہلاک کرنے کا پروگرام بنا لیں بس مجھے اقل مندوں کا یہ کور گیا دایا تو میں نے اس پر عمل کیا وہ کور یہ ہے اے اقل مند جو مجھ سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر اگرچہ اس طرح کے سینکڑوں کو تو ہرا چکا ہے ساتھ اس لئے چرواہے کو دستا ہے جو ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پتھر مار کر مجھے نہ مار دے تجھے معلوم نہیں کہ بلی مطبور ہو جاتی ہے تو پنجہ مار کر چیتے کی آنکھ نکال دیتی ہے اس حقائق سے سبق ملتا ہے اقل مندی کا تقاضی یہی ہے کہ بندہ آنے والے حالات کے بارے میں خبردار رہے لیکن اس کے باودود کسی کو اس کے جرم سے پہلے سزا دینا جائز نہیں یہاں ایک لطیفہ بیان کرنا چاہتا ہوں شیخ چلی ایک بار بچوں کو پکڑ کر مار رہا تھا لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا اس لیے مار رہا ہوں کل میں نے کماد بیچنا ہے اور یہ جائیں گے اور میرا کماد ضائع کر دیں گے اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا آئے اب چلتے ہیں دوسری حقائق کے جانے شیخ سادی فرماتے ہیں میں حضرت یحییٰ پیغمبر اسلام کی قبر انور پر جامعہ مسجد دمشق میں اتقاف کر رہا تھا حضرت یحییٰ جو حضرت زکریہ کے بیٹے تھے دونوں کا نام اور دکھر قرآن میں آیا ہے ایک بادشاہ عربی جو ظلم و انصاف مشہور تھا آیا اور نماز پڑھ کر جھو دعا کرنے لگا فقیر و بادشاہ اس در کے ایک علام ہے جو بڑا مالدار اور محتاج پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ بزرگ ہیں اور اللہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں دعا فرمائیں ایک شخص سخت دشمن کا سامنا ہے کامیاب ہو جاؤں میں نے اس کو کہا کمزور ریایہ پر رحم کر پھر طاقت پر دشمن تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا طاقت پر پنجے سے مسکین بیچارے کا پنجہ توڑنا گلتی ہے جو گرے ہوئے پر رحم نہیں کرتا وہ اس دن سے ڈرے کہ جب وہ خود گرے گا تو کوئی نہ اٹھائے گا کہ برائی کا بیچ وہ کر بھلائی کے امید رکھے وہ فضول اور باطل اپنا دماغ خراب کر رہا ہے کان کھول اور مخلوق سے انصاف کر اگر آئے تو انصاف نہیں کرے گا تو انصاف کا دن بس آنے ہی والا ہے انسان ایک دوسرے کے آزا ہے کیونکہ اصل میں وہ ایک ہی ہے ایک عزق کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مختلہ ہو جاتا ہے اگر دوسروں کے تکلیف سے لا پرواہ ہے تو اس قابل نہیں کہ تجھے انسان کہا جائے اس حقائص سے ہمیں سبق ملتا ہے تو توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے گزشتہ گناہوں پر بھی نظر کرنی شاہیے ظالم کی توبہ کیسے قبول ہو کرتی ہے کہ اللہ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتا دوسروں کی کھرقواہی انسان کو رب کا محبوب بنا دیتی ہے یہی اسلام اخوت ہے جو مذکورہ شعر میں ایک حدیث مبارک کا مقوم بیان ہوا ہے اس اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا دو کابل میں ہندوستان کا حدیث و سماء حساب ہو جائے مجھے ملتے ہیں چیز ملتے ہیںaa جو لمحاستان کا حدیث ملتے ہیں